ہائے فرینڈس آج ہے پانچ جون دوزار اکیس اور میں میت کا سب سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل تاہی مالے کلاسیز پر آئی ہوپ یہ ہے کلاس آپ کے اگزام پوئنٹ اوپ یو سے آپ کو پسند آئے گی اور یدی آپ کسی گورنمنٹ اگزام کے تیاری کر رہے ہیں تو اس ویڈیو سے آپ کو اس میں نشطیتی ہیلپ ملے گی اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ آپ کو ڈیلی کرنٹ افیر کی ویڈیو پروائیڈ کراتے رہیں اور یدی آپ نے ہماری کلی کلاس نہیں دیکھی تو پلیس پلیلیسٹ میں جا کے دیکھ لیجئے سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پھرشٹ کسٹن حالی میں ویسو سائیکل دیوز کب منایا گیا ہے ا اوپسن ہے ایک جون بی اوپسن ہے دو جون سی اوپسن ہے تین جون ڈی اوپسن ہے ان میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ آنسر ہے سی اوپسن تین جون اس کا رائٹ آنسر ہے ہر سال تین جون کو ویسو سائیکل دیوز منایا جاتا ہے اس دن سنیوکت راشٹ کے ادھیکاریوں راج نائکو ایتھلیٹوں نے ایک سائیکل سمودائے میں بھاگ لیا تھا بھارت میں سائیکل دیوز انیس سو بی آلیس میں پہلی بار منایا گیا تھا بات آگ کرتے ہیں یونوں کی تو یونوں کی جو فلکھوم ہوتی ہے یونائیٹیڈ نیشنس اورگنائیزیشن ہوتی ہے اور اس کی ستھاپنا چوبیس اکٹوبر انیس سو پہنٹالس کو کی گئی تھی اور اس کا ہیڈکوارٹر ہے نیویورک میں اور اس کے ہیڈ ہیں ایٹونیو گوٹیرس نیسٹ کوششن حالی میں کس کے پرمک کا ایک سال بڑھا دیا گیا ہے ا اوپسن ہے آئی بی ب اوپسن ہے رو سی اوپسن ہے ا اور ب دونوں ڈ اوپسن ہے ان میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ آنسر ہے سی سی اس کا رائٹ آنسر ہے کیبینیٹ کی نیوکتی سمیتی نے دیش کی پرمک خوبی ایجنسی انٹیلیجنس بیورو اور رو ریسرچ اینڈ انیلیسس ونگ کے دونوں پرمکوں کا ایک سال کے وشتار کو منجوری دی ہے آئی بی کے ندے سکھیں اربند کمار یہ ہے تیس جون دو ہزار بائیس تک اپنے پد پر بنے رہیں گے اس کے علاوہ رو کے سچیو ہیں سامنت کمار گویل یہ ہے بھی تیس جون دو ہزار بائیس تک اپنے پد پر بنے رہیں گے نیچٹ کوششن حالی میں کس نے ایک ویس وک سویدہ شروع کیے ا اوپسن ہے ڈبلو ایچو بی اوپسن ہے یو این نو سی اوپسن ہے ناسا ڈی اوپسن ہے ان میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ آنسر ہے ڈبلو ایچو اس کا رائٹ آنسر ہے ویسو سواستے سنگٹھن ڈبلو ایچو نے بائیو ہب سویدہ شروع کرنے کے لیے ایک سہمتی گیاپنہ پر ہستاکسر کیے ہیں بات کرتے ہیں ڈبلو ایچو کی تو اس کی فل فرم ہوتی ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن اور اس کی ستھابنہ سات اپریل انیس سوڑ تالیس کو کی گئی تھی اور اس کے ہیڈ ہیں ٹیڈ روس ایڈرنوم اور اس کا ہیڈکوارٹر ہے پہلا رییکٹر ٹیپل پی موڈل پر بنے گا ای اپسن ہے نیپال بی اپسن ہے بھوٹان سی اپسن ہے بھارت ڈی اپسن ہے ان میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ آنسر ہے بھارت اس کا رائٹ آنسر ہے پرمانو ارجاوی بھاگ سارو جنک نیجی بھاگے داری جس کو ٹیپل پی کہا جاتا ہے موڈل پر دیش کا پہلے انسوندان رییکٹر کا نرمان کرے گا بھاگا پرمانو انسوندان کے اندر دوارہ ڈیجائن کیا جانے والا انسوندان رییکٹر ریڈیو آئیسوٹوپ اتپادن کرے گا بات کرتے ہیں بھارک کی تو اس کی ستحابنہ تین جنوری 1954 میں کی گئی تھی اور یہ ہے ستحابی تھے مومبائی کے ٹرامبے میں اور اس کے دیکھ سے سری کے این ویاز بھارتی پرمانو ارجا کا جن بھارتی پرمانو ارجا کا جنک ہومی جہانگیر بھابا کو کہا جاتا ہے نیکسٹ کوششن حالی میں تیس مئی کو کس راجے کا ستحابنہ دیوس منایا گیا ہے اے اپسنے کیرل بی اپسنے گوہ سی اپسنے مہاراست ڈی اپسنے ان میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ آنچر ہے گوہ اس کا رائٹ آنچر ہے تیس مئی کو گوہ نے اپنا ستحابنہ دیوس منایا ہے اس دن انیس ستحابنہ گوہ ایک کینرساسیت پردیش نہیں رہا اور بھارت کا پچیس واراجے بن گیا گوہ مکتی دیوس انیس دسمبر انیس ستھ کو منایا جاتا ہے اس دن یہ پورتگال سے ستحابنہ ہوا تھا گوہ کی ستحابنہ تیس مئی انیس ستحابنہ میں کی گئی تھی بات کرتے ہیں گوہ کی تو گوہ کی جو پنجی ہے اور مکھے منتر یہ پرمود ساونت اور گوہنر ہے بھگت سنگ کوسیاری اس کے علاوہ بھگت سنگ کوسیاری مہاراشت کے بھی گوہنر ہے next question حالی میں کس راجے سرکان نے بال سیوہ یوجنا شروع کیے A option B option C option D option ان میں سے کوئی نہیں اس کا right answer ہے اتر پردیش اس کا right answer ہے اتر پردیش سرکان نے کوویڈ مہماری کے قارن اپنے ماتا پتا کو کھونے والے بچوں کے لیے بال سیوہ یوجنا شروع کی ہے اس کے علاوہ یہاں یوجنا گجرات راجے نے بھی شروع کی ہے اتر پردیش سرکار ایسے بچوں کو 4000 روپے پرتی مہا ساہتہ دے گی اتر پردیش کی راج دھانی لکھ نو ہے اور مکھے منتری یوگی عدیت نات اور گورنر آنندی بین پٹیل اس کے علاوہ آنندی بین پٹیل مدی پردیش کی بھی گورنر ہے مدی پردیش میں ہربل روڈ پروجیکٹ لونچ ہو آئے اس میں 800 کلومیٹر تک روڈ کے دونوں اور ہربل کے پیٹ لگائے جائیں گے اور دورا چاری آپری بھی اتر پردیش میں ہی شروع آئے نیکسٹ کوششن ہالی میں کس نے بیل گریڈ اوپن اکھتاب اپنے نام کیا ہے ا 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 مولکن بی اوپسن نووک جیکوویچ سی اوپسن روزر فیڈر دی اوپسن ان میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ آنسر ہے بی اوپسن نووک جیکوویچ اس کا رائٹ آنسر ہے نووک جیکوویچ نے سربیا میں اسلوکیا کے ایلیکس مولکن کو ہرا کر بیل گریڈ اوپن کا کتاب جید لیا اے نیکسٹ مکھے منتری سیسو سیو یوجن کی گوش نووک جیکوویچ اس یوجن کے تحت آنات بچوں کو پینتیس سو روپے پرتی مہا کی معاشی چھاتر ورطی پردان کی جائے گی اس کے علاوہ بالکا کو سادی کے لیے پچاس ہزار روپے اور ایک تولہ سونا بھی دیا جائے گا اسم کی جو راجدھانی ہے دیش پورے اور مکھے منطری ہیمانت بیشوہ سرما اور گورنر جگدیس مکھی اس کے علاوہ کاجی رنگا راشتی ادھیان بھی اسم میں جو کی ایک سنگ والے گھنڈے کے لیے فیمس ہے ڈک بوئی ایک ستھانے جو کی خنیز تیل کے لیے فیمس ستھانے اسم کا اسم میں بیہو نرطے بھی منایا جاتا ہے نیکس کوششن حالی میں کس نے گھوشنا کی ہے کہ COVID-19 میں آنات بچوں کے لیے مفت شخصہ دی جائے گی ای اپس نے پردھان منطری بیو اپس نے اپراشت پتی سیو اپس نے راشت پتی دی اپس نے ان میں سے کوئی نہیں اس کا right answer ہے پردھان منطری اس کا right answer ہے کئی گھوشنا کی ہے جن میں سے نمبر ایک مفت شخصہ اور 23 ورس کی عمر پرابط کرنے والے بچوں کو 10 لاک کی راسی دی جائے گی نمبر دو ہے لابارتی کو 18 ورس آیو سے 23 ورس پون ہونے پر 5 ورس کے لیے ماشیق وزیفہ دیا جائے گا نمبر تین دس سال سے کم عمر کے بچوں کو کیندری ودھی لے اور نیجی سکول وں کا رائٹ آنسر ہے سکسہ منطر آلے نے یوہ لیکھ کو صلاح دینے کے لیے پردھان منطری یوج نا یوہ شروع کی ہے اس میں 30 ورس سے کم آیو کے یوہ اور نئے لیکھ کو ٹریننگ دی جائے گی یوہ کی جو فلف میں upcoming and versatile اور ثرس ہے اور سکسہ منطری رمیز پوکھری نیزنگ نیچ کوششن حالی میں ہونگ کونگ کی کس محلہ نے سب سے کم سمی میں ماؤن ٹیوریش چھوٹی پر چڑھائی کر کے ریکوڈ توڑ آئے ایو اپسن تیانگ سین ہنگ بی اپسن سیل آدو سی اپسن یان سی کیوان دی اپسن ہے ان میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ آنسر ہے اپسن اس کا رائٹ آنسر ہے سنیوکت راج امریکہ اور ہونگ کونگ کے پروتر ایو نے باؤن ٹیوریش کو فتح کر کے نئے ریکوڈ بنایا ہے سی امریکی اور تھر مویر دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر چندنے والی پہلے ویکتی بن گئے اس کے علاوہ ہونگ کی 45 ورز تیانگ ین ہنگ نے 26 گھنٹے میں سے کم سمیں لے کر ماؤنٹ ایوریش پر چڑھائی کی ہے جو بیس کیم شروع ہونے کے بعد کسی بھی مہیلہ دوارہ لیا گیا سب سے کم سمیں ہے اس کے جو چاہیے 8848 86 میٹر ہے نیپال کے لوگ ماؤنٹ ایوریش کو ساغر ماتھا کہتے ہیں نیکسٹ کوششن اور کل کا سوال ہے حالی میں ایک بار دور کے نئے راشت پتی کون بنے ہیں ایک وار کے نئے راشت پتی بنے ہیں اے اپسن اس کا رائٹ ہے گوی لارم لا سو اور آج کوششن ہے سیریا کے نئے راشت پتی کون بنے ہیں بسر ال اسد بی اپسن محمد بن سول سی اپسن نجیر بکس بی اپسن ان میں سے کوئی نہیں اس کا جو رائٹ بکس کمنٹ کرنا ہے اور یہ اگر یہ کلاس آپ پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سیر کیجئے اور یہ آپ ہمارے چینل پہلی بار ویجیٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے جس سے ہمارے چینل کی سبی نوٹی بکیشن آپ کو ملت رہے اور اگر یہ گلاس آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے thank you